کنیہ کے پریوار کو پچاس لاکھ اور جنید اور نصیر کے پریوار کو پندرہ لاکھ دیتے ہیں حاجیوں کی بس پر فتر پھیک کر حاجیوں کو زخوی کر دیا گیا کانگریس کی سرکار ہے جس گھر میں سجد اللہ کی بارگاہ میں کیے جاتے ہیں جس گھر میں اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی جس گھر میں ہجاب پہنا جاتا وہ میرا گھر ہے کوئی استعمال کیا گیا ہے مسلمانوں کو فسادات کے بعد جیلوں میں ڈالنے کے لیے کیسے اپنے مسجد اور درگاؤں اور وفق کی جائدات کو بچھا نکلائے لڑیں آر ایس ایس کے ہیک کارٹر پر جا کر مہن بگبت سے ملاقات کر کے کوئی سیکلرزم کی بات کرے گا اس کو استعمال کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو ٹررزم کے قانون میں ڈال کر ان نوجوانوں کی جوانی کو برباد کرنے کے لیے کوئی محبت کر رہا ہے تو کم سکم کباب میں حدی تو مدمنی ہے اور پھر آپ لفظ جہاد بھی بولتے اور بولتے یونیفارم سیویل کورٹ بھی لائیں گے جنید اور نصیر کو زندہ جلا دیا گیا کانگریس حکومت تھی سب سے پہلے ان کے گھر کو جانے والے کا نام اسد الدین ویسی تھا کس کو لفظ جہاد کے نام پر مارا اور پیتا جاتا ہے کس کو تبدیلی مذہب کے نام پر پیتا جاتا ہے کس کو گوشت کے نام پر مارا جاتا ہے موڈی نے کہا کہ میں ہندو راشتر وادی ہوں تو میں پدھان منتری ہوں تو آپ کو آکروش کس بات کہے مکہ منتری آپ کا ڈپٹی چیف منسٹر آپ کا ہوم منسٹر آپ کا سبتہ آپ کی ممبئی میں مہاراشترہ میں سرکار آپ کی ڈلی میں نو سال سے سرکار آپ کی پھر سی آکروش کیسا آپ کا کہ مسلمانوں کو بدنام کرو مسلمانوں کا خوف پیدا کرو مسلمانوں سے نفرت پیدا کرو تاکہ دو ہزار چوبیس کا جب پارلیمنٹ کلیکشن آ جائے تو ہماری روٹی اس پر سیک کر کھا جائے اس کو شندے کی سرکار اور فٹ نویز کی سرکار اور اس پچاس کمونل ریالیز میں لف جہاد پہ بات ہو رہی ہے ارے کوئی شادی کس سے کرے گا آپ کئی کو بیچ میں ڈنڈی مار رہے خانون کے مطابق اٹھارہ سال اکیس سال مجھے پسند نہیں ہوگا ٹھیک ہے مجھے نہیں پسند ہوگا مگر ہمیں کیسے رکوں گا اس کو نہیں ہم پچاس ہندو جن آکروش مرچا کے ذریعے گالیاں دیں گے ارے بھائی آپ لف جہاد کہاں ہیں لف میں جہاد کا ہوتا ہے پیانے لف میں لف ہی ہوتا ہے یہ محبت سے نفرت کرنے والے آپ کب سے پیدا ہو گئے ٹھیک ہے آپ شادی نہیں کرتے مت کریے مگر اگر کوئی محبت کر رہا ہے تو کم سکم کباب میں ہٹی تو مت بنیے نہیں لف جہاد ہو رہا ہے کہاں ہو رہا ہے تمہارا مکہ منتری ہے بولو اس کو لاؤ ڈیٹا لا کے بتاؤ دو لیٹا لا کے بتاؤ کتنا لف جہاد ہوا ہے بتاؤ ڈیٹا لاؤ جنتا کے سامنے لا کے رکھو یہ ڈیٹا ہے یہ سرکار کا ڈیٹا ہے بتاؤ میں چیلنج کر رہا ہوں فٹنویس کو جو پورا کھیل کھیلتے ہیں کہاں آپ لاؤ مہارا شرعہ کی جنتا کے سامنے رکھو فٹنویس صاحب یہ لف جہاد کا جو تم کھڑا کیے بتاؤ کیا ڈیٹا ہے کوئی ڈیٹا نہیں ہے مگر نفرت پھیلانا ہے جو کوئی بھی آتا کھڑے ہو کے گالی دیتا بس خالی بکواس اناب شناب بکتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا کوئی کیس نہیں بک ہوتا مگر کبھی ان کو لے جا کر جیل نہیں لے کر جاتے خالی کیس بک کر دی ہاں ہیٹ سپیچ ون فیفٹی تری اے آف آئی پی سی بک کر دی اس کے بعد کیا میں ہم دے سوچیں گے فٹی ون کی سی آر پی سی نوٹیس دیں گے میں نے پورا ماحول بقدر کر دیتے ہیں اور معصوم ہندو بھائیوں بینوں کو دلی بھائیوں پیغان دیتے ہیں جب کوئی مسلمان ایسا کر رہے ہیں ارے ڈیٹا ہے تو پہنچاؤ سامنے لاؤ اور پھر آپ لفظ ہاتھ بھی بولتے ہیں اور بولتے ہیں یونیفرم سیویل کورٹ بھی لائیں گے جب یونیفرم سیویل کورٹ آئے گا تو پھر یہ کہاں جائے گا پھر بتاؤ اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کریں گے میری عزیز دوستوں اور مزرگوں میری زدہ اور ماں اور بہنوں مقصد ایکی ہے مقصد ایکی ہے کہ نفرت پیدا کرو اچھا یہ سب ہو رہا تھا یہ پچاس جلسے ہوئے کیا عدب تھا کرے کچھ بولے کیا پوار صاحب کچھ بولے کیا کانگریس کے جتنے جو نیتابی بچے ہوئے ہیں وہ کچھ بولے نہیں کچھ نہیں بولے کیوں نہیں بولے ارے کچھ بولیں گے تو خامہ خامہ وہ اوٹ جو آ رہا ہم کو نہیں ملے گا اب آپ بتائیے اس میں فرقہ پرستی کو کون بڑھا رہا ہے میں جو آپ کے سامنے کھڑا ہوں ان تمام پارٹیز نے یہ تیہ کر لیا کہ سب سے بڑا مجرم اگر ہے تو ایسی ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے اور جو سیکولر پارٹی کے جو غلام ہیں جو سیکولرزم کے پجاری ہیں جن کی زبان نہیں تھکتی مجھے گالی دیتے دیتے بتاؤ تم نے اپنی زبان کو کیوں نہیں کھولا ان تمام جب جل سے ہو رہے تھے گالی دو مجھے الزام لگاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میری خبر میں تم آنے والے نہیں ہیں اشر کے میدان میں نہ تم آنے والے ہیں مگر جتنا تم گالی دے یاد رکھو میں تو خوش ہوتا ہوں کیونکہ تمہارے اچھے عمال انشاءاللہ اس میدان میں میرے پاس آ جائیں اگر ہے تو تمہارے پاس گالی دو مگر بولو تو صحیح نہیں انیس سو چالیس میں ایسا ہوا تھا جنگِ آزادی میں ایسا ہوا تھا سمیدان میں ایسا کر دیا گیا تھا ارے تاریخ کو پڑھنا ہے نا تو کھل کے پڑھو میں تمہارے سام میں کھڑے ہو کر ناکپور کی عوام کے سام میں کھڑے ہو کر تاریخ کو بیان کر رہا ہوں جب مولانا عبو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ جستوس تھا ساز اسمبلی میں سمیدان آئین بن رہا تھا اس وقت وہ اور مولانا حفظ الرحمان رحمت اللہ علیہ جب کبھی بھی اٹھ کر بولتے کہ مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے تو سردار پٹیل کیا کرتے تھے معلوم آپ کو سردار پٹیل یہ کرتے تھے کہ دو مسلمانوں کو مولانا عزاد اور مولانا حفظ الرحمان رحمت اللہ علیہ کے سام میں کھڑا کر دیتے تھے وہ کون تھے ایک کا نام پٹیل تھا ایک کا نام بیگم صاحبہ تھا اور یہ لوگ کھڑے ہو کر کیا بولتے تھے مولانا عزاد اور حفظ الرحمان مسلمانوں کو اکثری تبقے سے ملنے نہیں دینا چاہتے ہیں تو آج بھی وہی بات کہہ جا رہی ہے سعود دین اویسی سے کہ اویسی مسلمانوں کو مین سٹریم میں آنے سے روکتا ہے جو بات نائنٹین فارٹی ایٹ فارٹی نائن میں مولانا عزاد اور حفظ الرحمان سے کہی جاتی تھی وہی ڈائلاغ وہی سکرپ چل رہا ہے تو مولانا عزاد نے کہا کہ یہ کانسٹیونٹ ایسملی میرے لیے ایک نئی خید بن چکی ہے مولانا عزاد نے لکھا یہ اور اگر کوئی یہ کہے گا یہ سیکولرزم کے پجاری یہ سیکولرزم کے چمچے اگر کہیں گے اویسی کہاں پر کہا تو پیارے وقت اور جگہ بتا دو اس کے بعد پانچ منٹ میں تم یہ وعدہ کرنا کہ اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو میرا چپل ہوگی تمہارا سر ہوگا کب تک تم دھوکہ دیتے رہو گے سیکولرزم کے نام پر جو بولتے ہیں عزادی کے وقت ایسا ہوا تھا عزادی کے وقت یہ بھی ہوا تھا کہ پانڈٹ نہرو نائنٹین ففٹی تری سے لے کر نائنٹین سکسٹی فور تک میرے پاس چاٹھ ہے جو فسادات ہوئے ان فسادات پر پچسٹی فیصد مرنے والے مسلمان تھے ساٹھ فیصد زخمی ہونے والے مسلمان تھے اور تم بات کرتے ہو اسے کب ترزم کی نہرو جب وزیر آزم تھے وہی سکرپ تھے وہی کہانی ہے وہی پیادے ہیں وہی غلام ہیں اور گالی اس وقت مانا حفظ الرحمن کو مانا آزاد کو دی جاتی تھی ریزرویشن کی جب بات ہوتی تھی تو آج اصد دی نویسی کو اور امتیاز جلیل کو گالی دی جا رہی ہے مگر میرے عزیز دوستو اور بزرگو آپ کو سمجھنا ہے ان بات کو میں سنویدھان میں آئین میں جو سکلرزم لکھا گیا اس کے خلاف کبھی تھا نہ رہوں گا میں ہمیشہ سیاسی سکلرزم کے خلاف ہوں اس کو استعمال کیا گیا ہے مسلمانوں کو کمزور بنانے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہے مسلمانوں کو بے گھر بنانے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہے مسلمانوں کو فسادات کے بعد جیلوں میں ڈالنے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو ٹررزم کے قانون میں ڈال کر ان نوجوانوں کی جوانی کو برباد کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہے کہ ہم کو طاقتور نہیں کمزور بنانے کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ ہماری سیاسی خیادت نہ اُبرے ان سب کو ایک بات کی تکلیف ہے کہ سب کی لیڈرشپ ہو سکتی ہے مراکھوں کی ہو سکتی ہے کوئی بات نہیں مراکھوں کی لیڈرشپ ہو سکتی ہے کوئی بات نہیں بیک ورڈ کلاس کی ہو سکتی ہے کوئی بات نہیں مگر کسی کی نہیں ہو سکتی تو دلیت اور مسلمان ارادی واسی کی پولٹیکل لیڈرشپ نہیں ہو سکتی سب کا لیڈر ہو سکتا ہے مگر مسلمانوں کا کوئی لیڈر نہیں ہو سکتا اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں لیڈر نہیں بننا چاہتا ہوں اللہ گواہ ہے میں اس پاک اولیاء اللہ کے آستانے کے سام میں کڑے ہو کر کہہ رہا ہوں اللہ میرے دل کا حال جانتا ہے میں مسلمانوں کا لیڈر نہیں بننا چاہتا ہوں میری زندگی اللہ جب تک مجھے زندہ رکھے گا میری قین خواہش یہ ہے کہ تم لیڈر بنو تم خواہد بنو تم سپے سالار بنو آپ کو لیڈر بننا ہے جب تک ہم بیٹھ کر اپنے مقدر کے فیصلے ہم نہیں کریں گے ہمارے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں ہم بیٹھ کر کیسے اپنے مقدر کے فیصلے تائے کریں گے جب آپ کا نیتہ ہوگا ناکپور کی بلدیاں میں آپ کا نیتہ ہوگا مہراشتہ کی ویدھان سبا میں دو سے زائد آپ کے ایمیلیز ہوں گے مہراشتہ میں ایک امتیاز سے زیادہ اور ایم پی آپ کے جیت کرائیں گے جب آپ کی لیڈرشپ ہوگی یہی تو رائی منیلس کی ہے میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم مجھے ناکپور کے آسمانوں پر جو ایک دو تارے نظر آرے ہیں توڑ کے لاکے دو میں تم سے صرف اس بات کی بھیق مانگ رہا ہوں کہ اگر میری بات میں سب چاہیے تو میرا ساتھ دو میرا ساتھ دو میرے لیے نہیں اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اپنے آنے والے مستقبل کے لیے تاکہ تم بیٹھ کر اپنے مقدر کے فیصلے تائے کر سکو آپ بتائیے میرے عزیز دوستو اور بزرگو گورنمنٹ آف انڈیا نے منسٹری آف ایجوکیشن نے اپنا ڈیٹا ریلیس کیا ہے وہ ڈیٹا یہ کیا کہتا ہے سنو آپ وہ ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ ہائر ایجوکیشن میں یعنی ٹویلتھ کلاس کے بعد جو بچے گریجویشن یا بی ٹیک یا ایم بی بی ایس یا جو بھی کرتے ہیں اس کو ہائر ایجوکیشن کہتے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کا ڈیٹا کہتا ہے کہ انیس دو ہزار انیس اور بیس میں اکیس لاکھ ایک ہزار مسلمان ہائر ایجوکیشن میں پورے بھارت میں پڑھ رہے تھے دو ہزار بیس اور اکیس میں آتے آتے کتنے اکیس لاکھ سے کمی کتنی ہوئی ہے ایک لاکھ اسی ہزار بچے ہائر ایجوکیشن سے غیب ہو گئے ایک لاکھ اسی ہزار ون لاکھ ایٹی تھاؤزن مسلم ہائر ایجوکیشن یہ بولو نا آپ جو لوگ سیکلرزم کے نام پہ بولتا ہے کہیں رس کا سات دور ہے پھر یہ تو بولو ایک کیسے ہوا اس کا سبب بتاؤ اس کی دوا بتاؤ ایک سال میں ایک لاکھ اسی ہزار یعنی ہمارا ہائر ایجوکیشن میں مسلم بچے فائی پوائنٹ فور فائی پرسنٹ تھے وہ گر کر فور پوائنٹ سکس فور ہو گئے سب سے نچے اگر کوئی آخر میں کوئی ہے ایجوکیشن میں تو مسلمان ہے مسلمان ہے آپ کو معلوم کہ سب سے زیادہ ہائر ایجوکیشن مسلمان سے آگے ہمارے دلیت بھائی ہمارے آدی واسی بھائی ہمارے غبیسی بھائی اور سب سے نیچے کون ہے مسلمان اور سب سے اوپر کون ہے اپرکاس پائنٹالیس فیصد اپرکاس کے لوگ ہائر ایجوکیشن میں اب بولو سیکلرزم کا باجہ بجاؤ یہ جو سیکلرزم کے پجاری ہیں جو ہارمونیم لے کر خالی راک گاتے ہیں سیکلرزم سیکلرزم بولو یہ کیا ہے یہ ایک لاکھ اسی ہزار بچے صرف ایک سال میں ہر ایجوکیشن سے مسلمانوں کے غیب ہو گئے اور کہاں سے غیب ہو گئے انسٹیوٹ آف نیشنل ایمپورٹنس میں پبلک فنڈڈ سٹیٹ یونیسٹیز میں گورنمنٹ ایڈیٹ ڈیمڈ یونیسٹیز میں جو سنٹر یونیسٹیز کے کالجیز ہیں اس میں نمبر گر گیا جو سٹیٹ یونیسٹیز کے کالجیز ہیں اس میں مسلمانوں کا نمبر گر گیا اگر ہم مسلمان پڑھیں گے نہیں لکھیں گے نہیں تو کیسے طاقتور ہوں گے کیسے اپنے حقوق کی لڑائی لڑیں گے کیسے اپنی عزت کی لڑائی لڑیں گے کیسے اپنی حفاظت کی لڑائی لڑیں گے کیسے اپنے گھر کو بچانے کی لڑائی لڑیں گے کیسے اپنے مسجد اور درگاؤں اور وفق کی جائدات کو بچانے کی لڑائی لڑیں گے تعلیم سے محروم کر دیا جا رہے ہیں اور آپ کو معلوم مہراشترہ میں اتر پردیش میں بابا کی سرکار ہے جو ہر بات پہ بولتے گولی مارو اتر پردیش میں 58,365 مسلم بچے نکل گئے مہراشترہ میں کتنے نکلے 15,480 15,428 بچے اب لوگ بولتے ہیں یہ وہ اسی سے پوچھو تیلنگانہ میں کیا ہوا تیلنگانہ میں اضافہ ہوا ہے کتنا اضافہ ہوا ہے سات ہزار بچوں میں اضافہ ہوا ہے خالی سات ایمیں تھالیاں مت مارو یہ تھالیاں مار مار کے تم لوگ ٹرین میں دیکھتے نہ تھالی ٹرین میں کون مارتا ہو تیلنگانہ میں مندلس کے سات ایمیں کوئی مدری نہیں بنے گا جب تک میں زندہ رہوں گا انشاءاللہ سب سنتری بن کے خادم بن کے کام کریں گے غریبوں کا اور مظلوموں کا سات ہزار اضافہ ہوا ہے تیلنگانہ میں یہ گورنمنٹ آف انڈیا کا ڈیٹا ہے یہ جو بی جے پی آر ایس ایس والے جو ہوئی سی کو گالی دیتے ہیں یہ جو کانگریس کے غلام ان کے دم چھلے جو سیکلرزم کے پجاری ہیں بتاؤ اس کا ذمہ دار کون ہے تم سیکلرزم سیکلرزم بھرک کہا کہ سیکلرزم ہے مجھے بتاؤ کہے کہ سیکلرزم ہے کیوں نہیں مسلمان تعلیم حاصل کرتے اب یہاں سے کوئی بیٹھے گا بی جے پی کانگریس والا بولے گا اے پڑھتے نہیں ہیں نا مسلمان ان کو پڑھنے کا شوق ہی نہیں ہے ان کو خالی کار خانہ ہونا پمچر کی دکان ہونا میکانک ہونا انہیں ڈرائیور چلانا فروڑ کا کاروار کرنا ارے ظالموں تم جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہو مسلمان اس لئے نہیں پڑھا سکتا اپنی اہلاد کو کیونکہ تمہاری سرکار ہم کو پڑھانا نہیں چاہتی ہمارے بچوں کو تو سکالرشپ کا انتظام کرو اور دیکھو تکنے بچے پڑھتے ہیں آپ بولیں گے کہاں سے بول رہے ہیں تم تھیلنگانہ میں مسلم بچے اور بچیاں گورنمنٹ کے مندلس کی نمائندگی پر تھیلنگانہ میں پائنس سٹھ ہزار کے قریب مسلم بچے اور بچیاں چھٹی جماعت سے باروی جماعت تک گورنمنٹ کے ریزیجنشل سکول میں پڑھتی ہیں فری میں تعلیم بہترین اس میں ایڈمیشن کے لیے انٹرنس اتنا پڑھتا مندلس تمہیں دہی کری تو ہائر ایڈوکیشن میں جاتے ہیں پیسے نہیں ہے نوکریہ نہیں ملتی تو مسلمان ملتا ارے بھائی پڑھ لیا تو بھی نوکری ملی گئی کیے اور تیسرا یہ وجہ کہ جو دیکھتا ہے کہ پورے ملک میں اس کو کبھی گائے کے نام پر مارا جارا کبھی گوش کے نام پر مارا جارا کبھی داڑی کے نام پر مارا جارا کبھی پکچر کے نام پر مارا جارا ایک گر کا ماحول پیدا کر دی حکومت کرنے والوں نے اور جو یہ اپوزیشن میں بیٹھے اب جب الیکشن آئے گا تو بولیں گے بابا سکلرزم کے نام پر بھیگ دے دے اے بابا ہوئی سی کو مت دے وہ اوٹ کٹنے والا ہے یاد ہوگا نا آپ کو جب ناکپور کے الیکشن میں میں آیا تھا اس وقت یہی کانگریس اور راشتہ وادی کے لوگوں نے کہا تھا کہ اویسی کو اٹھ مت دو شیو سینہ کو اور بی جے پی کو روکنا ہے ادھف تھاکرے کو اور فڈ نویس کو روکنا ہے اویسی کو اٹھ مت دو مگر آپ جذباتی تھے آج بھی آپ کے جل میں ہوگا جذبات بولیں بھاہ تو صحیح ہے بھائی اویسی آپ نے کانگریس راشتہ وادی کو دیا اس کے بعد کیا ہوا جس کو ڈرا کر اوٹ آپ سے لیا اچانک مہراشتہ میں آپ نے دیکھا کہ شادی دو کے درمیان میں ہوتی تھی اب تین کے درمیان میں شادی ہو گئی ادھف تھاکرے پاوار اور کانگریس کے کون ابھی تو نیتا کون نہیں مار ہاں نہیں وہ کو بھی ہے تینوں مل کے نکاح کر لیے دو کا نکاح ہوتا تھا تین کا ہو گیا اس میں دولا کون دولا کون آپ پوچھ لو میرے کو نہیں مالو اچھا اس سے پہلے صبح پانچ بجے فڈنویس اور پاوار صاحب کے بھتیجے اچانک نکاح کر لیے پھر چند گھنٹوں کے بعد یا خلا ہوا یا طلاق طلاق ہوا نہیں مالو مگر گالی ہم کو دیتے نہیں انہیں یہ 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 داڑی والا یہ شہروانی پریشانی ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کب تک آپ اسی طرح اوٹ ڈالتے رہیں گے آپ کا اختیار ہے آپ جس کو چاہے دے نہ دے وہ آپ کا اختیار ہے مگر کبھی تو سوچو میں نے تمہارے سامنے مولانا بلکلام آزاد کو کوٹ کیا کہ مولانا آزاد نے کہا تھا 1949 میں مولانا آزاد نے کہا تھا کہ یہ میرے لیے ایک نئی جیل بن چکی ہے وہی سلسلہ چل رہا ہے وہی سلسلہ چلتا رہے گا میں مر جاؤں گا زمین میں میرے جسم کی حق دیاں کیڑے مکوڑے کھا لیں گے اس کو مگر یہی استحال چلے گا یہی دھوکہ چلتا رہے گا جس دن آپ ایک بار متحد ہو کر بے خوف ہو کر اپنے اوٹ کا استعمال کریں گے جیسا کہ اورنگ آباد کی عوام کو میں سلام کرتا ہوں لاکھ کوشش کر لیے مگر اورنگ آباد کے ہندو مسلمان دلیتوں نے کہا کہ اب کی بار امتیاز اور دوبارہ امتیاز اور انہیں فیصلہ لے بھی لیا آپ کب تک نہیں لیں گے نہیں الیکشن جیسے آتا مسلمانوں کا ایسا لگتا ہے بھائی زندگی موت کا معاملہ ہے کیا کریں گے ان کو نہیں اوٹ دیئے تو انہوں آ جاتے ارے میرے بھائی تم اوٹ مت بھی دو وہ لوگ جیت رہے بی جی پی والے آپ کی وجہ سے نہیں جیت رہے میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں آج بھی کہہ رہا ہوں آپ سے پارلیمنٹ کا چناؤں کیا ہوتا ہے دیکھو میرے عزیز دوستو اور مزرگو اپنی لیڈرشپ کو پیدا کرو اگر آپ مجھ سے مجھے پسند نہیں کرتے تو کسی اور کو کھڑا کر لو میرے بھائی مگر کوئی تو ہو جو تمہاری للائی لڑ سکے ارے مہراشتہ کی سیاست میں کسانوں کے نیتہ ہیں دلیتوں کے نیتہ ہیں آدی وارسیوں کے نیتہ ہیں مراتھوں کے نیتہ ہیں بیکپورٹ کلاس کے برادریوں کے نیتہ ہیں تمہارا کون ہے نیتہ بتاؤ ارے جو چناؤنے کے بعد جو لوگ مساجد سے اعلان کرتے ہیں کہ سیکلورزم کے نام پر اور دو ارے آپ خود لیڈر بن جائیے نہ چناؤ لڑیے آپ میں آپ کے لیے کام کرنے کو تیار ہوں مگر یہ کب تک اعلان کر کے آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں نئی پارلیمنٹ کی بلڈنگ بنا دیئے موڈی جی اب نئی پارلیمنٹ بنے گی اس میں جائیں گے نئی بلڈنگ تو بن گئی ضرورت بھی تھی نئی بلڈنگ کی مگر اس میں کون تمہاری آواز کو اٹھائے گا کب تک تم مجھے میری طرف دیکھو گے انتیاز جلی کی طرف دیکھو گے ارے ہم انسان ہے بھائی ہم کبیرہ کبیر یہ چراغ گل ہو جائے گا ہم دنیا سے چلے جائیں گے پھر تم کس کو لے کر آگے تم آسمان سے نہیں آئے گا کوئی زمین سے نکل کر نہیں آئے گا تمہارے درمیان سے تم کو اپنا لیڈر مانانا پڑے گا سوچو میری اس بات کو نہیں پارلیمنٹ میں ہے نہ ہو ایسی بولے گا ارے میں کیا کوئی آرکیسٹرا پارٹی ہوں دوسرے نہیں بول سکتے ٹرپل تلاک کا مسئلہ آیا تو سب کی زبانیں قاموش میں نے کہا ہوں مسلم ایمپی سے دوسرے پارٹی کے بولو کچھ تو بولو بولے نہیں ہو ایسی تیری بات سننے بیٹھے ہم بلا کیوں بولے ہماری پارٹی نہیں بولنے دے گی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اپنی لیڈرشپ کو پیدا کری آپ اپنی آواز کو مضبوط کری آپ ڈرئیے مت گھبرائیے مت حالات ملک کے اسی وقت بدلیں گے جب آپ اپنے مخدر کے فیصلے کریں گے لوگ جو مجھ پر الزام لگاتے ہیں میں تم کو پوچھ رہا ہوں آر ایس ایس کے ہیک کارٹر پر جا کر موہن بھگوت سے ملاقات کر کے کوئی سیکلرزم کی بات کرے گا پوچھو جواب دو میرے سوال کا موہن بھگوت سے جا کر ملتے ہیں اور پھر بولتے ہیں سیکلرزم کی بات اور وہ ایسی اوٹ کاٹنے والا ہے ارے میں تو آر ایس ایس کی آئیڈالوجی کا سخت مقالفت رہا ہوں اور رہوں گا انشاءاللہ اوٹالہ بلکہ میری پوری نسل صبح قیامت تک آر ایس ایس کے خلاف رہے گی مگر جو لوگ ہیں کارٹر پر جا کر آر ایس ایس کے چیف سے ملتے ہیں آپ کس زبان سے کہہ رہے ہیں کہ سیکلر پاکیوں کا ساتھ دو کس زبان سے کہہ رہے ہیں آپ بتاؤ کون سا حق آپ کو حاصل ہے مگر آپ تبلیغ کرتے ہیں اس بات کی میرے عزیز دوستو اور بزرگو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ملک کے حالات کیا ہیں کس راستے پر وطن عزیز کو لے کر یہ لوگ لے کر جا رہے ہیں حد تو یہ ہو گئی میرے عزیز دوستو اور بزرگو کہ ظلم اور 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 جو کانگریس کے پجاری ہیں وہ بولتے نہیں دیکھو کانگریس کی سرکار ہے راجستان میں جنید اور نصیر کو زندہ جلا دیا گیا جنید اور نصیر کو زندہ جلا دیا گیا کانگریس حکومت تھی سب سے پہلے ان کے گھر کو جانے والے کا نام اسد الدین ویسی تھا میں گیا مہاں پر جا کر ملا ماں کے مکھے منتری پندرہ دن کے بعد جنید اور نصیر کے گھر کو گئے ایز گریشیا کتنا دیئے پندرہ لاکھ کنیہ کو مارنے والوں کے کنڈم کرتے ہیں مضمت کرتے ہیں کنیہ کے پریوار کو پچاس لاکھ اور جنید اور نصیر کے پریوار کو پندرہ لاکھ دیتے ہیں یہ کانگریس کی حکومت ہے حاجی حج کو جا رہے ہیں حاجیوں کی بس پر فتر پھیک کر حاجیوں کو زخمی کر دیا گیا کانگریس کی سرکار ہے اور بولتے نہیں ہوئے سی اوٹ کاٹنے والا ہے ارے اتر پردیش کے لوکل باڈی کے الیکشن ہوئے میں میرٹ کی سرزمین کے عوام کو ناکپور کی سرزمین سے سلام کرتا ہوں منجلس کے میر کے کینڈیٹ کو ایک لاکھ اٹھاویس ہزار اوٹ ملے ہمارے گیارہ کارپریٹر میرٹ میں کامیاب ہوئے گیارہ کارپریٹر ہمارے کامیاب ہوئے سنبھل میں منجلس کا چیئرمن کانٹ میں منجلس کا چیئرمن سو سے زیاد کارپریٹر اتر پردیش پر منجلس کے کامیاب ہوئے کیوں ہوئے کیونکہ اتر پردیش کی چناؤں میں میں اتر پردیش کے مسلمانوں سے پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ تم بی جے پی کو نہیں آرہا پاؤ گے تم اکیلس کو اٹھ دے رو مت دو منجلس کو دو اپنے گوٹی نیتا کو پیدا کر لو جو تمہاری آواز کو اتر پردیش کی بدھان سباہ میں اسمبلی میں اٹھائیں گے مگر سب نے کہا اویسی صاحب مجبوری ہے میں نے کہا اتنی مجبوری تو نہیں ہے کہ تم اپنوں کو چھوڑ کر دوسروں کو اٹھ دو گے دو گے دو تمہارا اختیار ہے مگر تمہارا نقصان ہوگا تم نہیں روپ پاؤ گے اب اتر پردیش کی عوام میں ایک تبدیلی آ رہی ہے انشاءاللہ ان کو بات سمجھ میں آ رہی کہ جو دیوانہ پکار پکار کر کہہ رہا تھا جس کی گاڑی پر چھے چھے گولیاں برسائی گئیں اس کے بعد بھی ہمارے درمیان میں کھڑا تھا آج اتر پردیش کی عوام تبدیلی پیدا کر رہی ہے وہ تبدیلی آپ کو پیدا کرنا ہے میری گاڑی پر چھے گولیاں چلائی گئیں الحمدللہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مجھے بچا لیا آپ کی دعائیں تھیں میں نے موت کو خریب سے دیکھا مگر الحمدللہ اللہ نے میرے دل میں خوف کو پیدا ہونے نہیں دیا میں دوسرے دن سے دوبارہ اتر پردیش میں گیا اور اوٹ کے لیے اپیل کرتا رہا کیونکہ مجھے معلوم کہ ایک نہ ایک دن مجھے جانا ہے کم سے کم جب جاؤں گا تو یہ تو تشنگی نہیں رہی گی کہ میں ان سے ڈر کر گیا یا ان کے سامنے جھک کر گیا یا میں ریس ایس کے دفتر پر جا کر مل کر آیا کم سے کم اتنی تو یہ تسلی رہی گی کہ ہاں میرے عامال خراب ضرور ہے مگر جب اللہ کے سامنے کھڑے رہوں گا تو رب کریم کے سامنے مجھے اس کا فضل اور کرمی جنت میں بجائے گا مگر میرے دل میں یہ ملال تو نہیں ہوگا کہ میں نے ظالموں سے سمجھوتا کر لیا تھا میں نے مظلموں کی آواز نہیں اٹھائی تھی میں الیکشن ہارنے سے نہیں ڈرتا ہوں میں سی پھاللہ سے ڈرنے والا ہوں ڈر نام کی چیز ہوئے سی کہ قریب آنے ہی سکتی انشاءاللہ ہوتاالہ مگر جد و جہد کرنا لڑنا آپ کو منانا آپ سے لڑنا آپ کے ناکور کے گھر پر دا کر آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کے پیٹ پر مونڈی کل کر آپ کے پیروں کو پڑ کر بول سکتا ہوں کہ بھائی اپنی لیڈرشپ کو پیدا کرو کیونکہ وہ گھر تمہارا ضرور ہے اس گھر پر میرا بھی حق ہے جس گھر میں حیال السلاح حیال الفلا کی سطائے دی جاتی ہیں جس گھر میں سجل اللہ کی بارگاہ میں کیے جاتے ہیں جس گھر میں اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی جس گھر میں ہجاب پہنا جاتا وہ میرا گھر ہے وہ میرا گھر ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اسی لیے آپ سے اپیل کر رہا ہوں اسی لیے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ متحد ہو جائیے پارلیمنٹ کا چناؤ آگا تو لاحمل دوسرا ہوگا اسمبلی کا چناؤ آگا تو لاحمل منجلس کا ہوگا جب منبلدیا کے لئے چناؤ گا تو آپ ہی کو کامیاب کرنا ہے سب کو جب اپنے کامیاب ہو سکتے ہیں تو ناکھوٹ میں کیا رہا ہوں انشاءاللہ ضرور ہو سکتے ہیں میرے بھائی بشرتے کہ آپ متحد رہیں اور ہمارے وزیراعظم آخر میں ان کو بھی بول دیں گے کچھ نہیں تو یہ کانگریس کے پجاری بولیں گے انہوں ہمارا بازہ بجائے ان کو نہیں بولے دیکھو انہوں اب جیسا کہ یہ ہے کہ بازہ کانگریس کے چمچے بہت ہو گئے ہمارے سسرے بننے کی کوشش کر رہے اویسی کو سمجھتا نہیں ہماری بات کو آرے کہتو میرا سسرہ ہے میں اپنی سسرے کی بات نہیں سنتا ہوں صرف بیوی کی سنتا ہوں کیونکہ آپ سب سنتے ہیں میں بھی سنتا ہوں گھر کو گئے تو بھڑکا عباشن نہیں دے سکتے گھر میں خالی نیچوں مونڈی ڈال کے جی جی انہوں ہمارے سسرے بن رہے ہمارے کو مشورہ دے رہے ارے تم ہارمونیم لے کے بڑھ جاؤ تم مجھے مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے مجھے یہ بتاؤ موڈی کو کامیاب کس نے کیا ارے موڈی کی حکومت میں سب سے زیادہ نقصان اگر کسی کو ہوا تو عد سنگ کے سماج کو ہوا نو سال میں دلیتوں کو نقصان ہوا ہے کس کو لف جہاد کے نام پر مارا اور پیتا جاتا ہے کس کو تبدیلی مذہب کے نام پر پیتا جاتا ہے کس کو گوشت کے نام پر مارا جاتا ہے کس کو سٹیزنشپ چھننے کے لیے سی ڈبل اے کا قانون کون بناتا ہے کون بناتا ہے بتاؤ میرے بھائی سب سے زیادہ تو یہی ہو رہا ہے یو اے پی اے کا قانون بنایا گیا امیشہ نے بنایا اس قانون میں اگر جیلوں میں سڑ رہے تو سب سے زیادہ دلیت عدی واسی اور مسلمان آٹھ آٹھ مہینے دو دو سال بیل نہیں ہوتی ہے کیونکہ یو اے پی اے کا قانون بی جے پی کانگریس نے کانگریس نے تائید کیا یہ نو سال کا ریکارڈ ہے پدان منطری کا اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ جب تاریخ لکھی جائے گی نریندر موڈی کے سیاسی لگیسی کی تو اس میں ضرور لکھا جائے گا کہ پدان منطری جب موڈی تھے تو مسلمانوں کو ماجلائز کر دیا گیا مسلمانوں کو ایلینیٹ کر دیا گیا اور موڈی کے تین سو اٹھ ایم پی میں ایک بھی مسلمان ایم پی نہیں ہے ایک مسلمان منسٹر نہیں ہے ہجاب کے خلاف قانون بناتی ہے بی جے پی جب موڈی وزیر اعظم ہوتے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو بی جے پی اگر جیت رہی ہے تو کانگریس کی وجہ سے یہ سیکولر پاکیوں کی وجہ سے جیت رہی ہے ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ موڈی کو روک سکے مگر ان میں اتنی طاقت ہے کہ جھوٹ پر دھوکہ دے کر آپ کا اوٹ لے سکیں اگر موڈی کو ہرانا آئے تو آئیڈیالوجی پر مقابلہ کرو موڈی کو ہرانا آئے تو دیش کی جنتہ کو رسس اور موڈی کے خلاف کرو موڈی کو ہرانا آئے تو بیروزگار نوجوانوں کو حکومت کے خلاف کھڑا کرو موڈی کو ہرانا آئے چوبیس میں تو کسانوں کو سامنے کھڑا کرو غریبوں کو سامنے کھڑا کرو جن کی آمدنی کم ہو چکی ہے اگر آج ایک مزدور سو روپے کماتا تھا تو آج صرف پچاس روپے کمارا ہے اور ایک امیر اگر آج سو روپے کمارا تھا تو آج ایک سو بیس روپے کمارا مگر یہ لوگ موڈی سے مخابلہ کرنا نہیں چانتے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سب سے بڑا ہندو طوا کا نیتا قون اسی لئے مہارا شرامیہ آپ دیکھ رہے کہ کانگریس اور شرط پاوار مل کر اُدھو تھاکرے کو مکہ منتری بنانا چاہتے ہیں جس نے ویڈھان سباہ میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہاں ہم نے بابری مسجد کو شہید کیا تھا جب تم یہ کہو گے اور اس کو مکہ منتری بنانا چاہو گے تو پھر موڈی کو کہاں روپ پاؤ گے میرے عزیز دوستو اور قزرگو میری آپ صدبان گزارش یہ ہے کہ آپ منلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے اور مجھے یہاں پر ایک شیر کسی کا تھا یا کسی کا ایک ڈائلار تھا یاد آ رہا ہے کہ تمہارا غم ہے غم تمہارا غم ہے غم مسلمانوں کا غم خواب اور کہانی ہے کیا تمہارا غم ہے غم مسلمانوں کا غم خواب اور کہانی ہے کیا تمہارا خون ہے خون ہمارا خون پانی ہے کیا ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے ہماری آپ مالی مدد کریں